نماز پڑھنے والے کے آگے سے چھوٹی مسجد یا چھوٹے مکان میں گزرنا ناجائز ہے جب تک کہ اس کے آگے کوئی آڑ نہ ہو اور اگر نمازے کے آگے سترہ کم از کم ایک گز شرعی کے برابر انچی اور کم از کم ایک انگلی کے برابر مٹی کوئی چیز ہو تو اس آڑ کے آگے سے گزرنا جائز ہے سترے اور نمازے کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں اور بڑی محجد کم از کم چالیس شرعی گز یا اس سے بھی بڑی محجد یا بڑا مکان یا میدان ہو تو اتنے آگے سے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے تو گزرنے والا اسے نظر نہ آئے جس کا اندازہ نمازے کی جائے قیام سے تین صف آگے تک کیا گیا ہے یہ اندازہ کھلے میدان یا بڑی جگہ کے بارے میں ہے چھوٹی محجد یا محدود جگہ کے لیے نہیں ہے لہٰذا چھوٹی محجد یا محدود جگہ میں اتنے فاصلے سے بھی گزرنا درست نہیں بلکہ نمازی کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے اس لئے کہ نمازے کے آگے سے گزرنے پر حدیث شریف میں شہدید وعیدیں آئی ہیں چنانچہ مشکات شریف کی روایت ہے حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازے کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازے کے آگے سے گزرنے کی بجائے چالیس سال تک کھڑا رہنے کو بہتر خیال کرے اس حدیث کی ایک راوی حضرت ابو نظر فرماتے ہیں کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال کہا گیا ہے